بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ tuh اور تقریباً یہ پونہ کپ پراری ہے ج پر پہنی ڈال رہا ہوں 2010 ڈالپ کی بہت historian ڈالپ کی ایک چک چنلز چیزگی ایہو زندگی کی ڈہو پکانی کے بعد در میں تکریباً کے بارے دارے ہمیں ڈال کریپ کرنے کے بعد کیری کا جوس بنا ہے تقریباً اور اس کے اندر کچھ اور انگریڈینٹس ایڈ کریں گے آدھا کپ اس کے اندر چینی ایڈ کریں گے اور ایک چائے کا چمچ اس کے اندر کالا نمک ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ زیرا پورڈر ڈالیں گے اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہاں پہ آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں چینی کم یا زیادہ ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں اور اب دو ٹیبل سپون پودینے کا جوس ڈالیں گے تھوڑے سے پانی میں پودینے کو گرائنڈ کر کے اس کا جوس تیار کر لیں اور پھر اس کے اندر دو سے تین ٹیبل سپون ڈال دیں اور اب فوڈ کلر تھوڑا سا ایڈ کر لیں گے تاکہ ہماری جو یہ جیلی ڈیزرٹ ہے وہ بہت خوبصورت لگے اس کی لک اچھی آئے تو فوڈ کلر کو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ مکس کر کے اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے کیلئے رکھیں گے تو تب تک یہ پکے گا ہم آگے چلتے ہیں ایک گلاس کے اندر تین ٹیبل سپون کان فلور ڈالیں گے ساتھ میں آدھا کب پانی ایڈ کر لیں گے اور اچھے طریقے سے مکس کریں گے کان فلور اچھے طریقے سے پانی کے اندر ڈیزول ہو جائے بیٹر ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو ہم آگے واپس چلیں گے کیری کے جوز کی طرح کیری کے جوز کو ہم نے تھوڑی دیر پکانا ہے تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے یہاں پہ ہم تھوڑی سی آنچ کو تیز کر دیتے ہیں اس کو پکتے پکتے تھوڑا سا ٹائم ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر ہم کان فلور ایڈ کریں گے ساتھ میں چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں کان فلور ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم نے مزید تھوڑی دیر پکانا ہے کان فلور کا کچھا پن ضرور ختم کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا گاڑے شیپ ملے کے آنا ہے کان فلور اگر کچھا رہ جائے گا تو جیلی ہماری جمیں گی نہیں تو یہ ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکا دیا ہے اچھا خاصا گاڑا ہو گیا ہے اب اس کو ہم کسی برطن کے اندر ڈالیں گے اس کو جمانے کے لیے جس برطن میں جمانے کے لیے آپ ڈالیں گے اس کو پہلے سے آئلنگ کر لیں گریز کر لیں تاکہ نکالنے میں آسانی ہو اور اب اس کو ہم تھنڈا کرنے کے لیے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں باہر بھی رکھ سکتے ہیں جیلی ہماری تھنڈی ہو چکی ہے اب اس کو ہم نکالتے ہیں نکالنے کے بعد اس کے ہم پیسے سکٹ کر لیں گے آپ کسی بھی مولڈ میں کسی بھی برطن میں اس کو جمع سکتے ہیں اپنی مرضی کی شیپ دے سکتے ہیں اب اس کی پیسے بھی کھوپرے کے اندر کوٹنگ کریں گے جس سے یہ ہماری ڈیزرٹ کمپلیٹ ہو جائے گا بہت مزے کا بہت ہی اچھا خوبصورت بہت ہی اٹریکٹیو اور سب ہی پیسے کو اسی طریقے سے پیسے بھی کھوپرے کے اندر کوٹ کر کے ریڈی کر لیں گے اور یہ ہماری سارے پیسے ریڈی ہو گئے ہیں تو ہمارا مزے دار سا مینگو ڈیلائٹ تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزے دار کھٹا میٹا ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا تو اگر آپ کو یہ پسند آ جائے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا کومنٹ کرنا اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ بھی یہ ریسیپی شیئر کرنا اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کرنا دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ